لیمرا نیوز آج ہی سبسکرائب کریں لیمرا نیوز اور بیل آئیکن دبانا مد بھولئے گا ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر کانفیڈنس اور پیدا ہوتا ہے بہرحال جو کانفیڈنس ہے اس کا لیویل اس طریقے کا ہے کہ بچے جب نائنٹی پلس مارکس لاتے ہیں تو اس کے بعد سوالات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے کیونکہ جو بچے آن این ایوریج اپنی پڑھائی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو انٹرویورز ضرور ان سے جاننا چاہتا ہے کہ اس کے بعد کیا ان کے اندر کچھ اور خواہشات ہیں کہ ان کے اگزام میں نمبر کیسے آتے ہیں لیکن نائنٹی پلس نمبر لانے کے بعد شاید بچوں سے سوال کرنا بچوں کے ساتھ ایک مزاق کرنا جیسا ہوگا آج ہمارے ساتھ ایک فیملی یہ کیسی ہے کہ جن کے بچے نے ابھی نمائی نمبروں سے بہت ہی اچھی پوزیشن کے ساتھ اپنی یہ کامیابی حاصل کیے ان پورے فیملی کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور لمرہ نیوز کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسے تمام ان ملت کے بچوں کو ملک کے سامنے لے کے آئیں آئیے ہم ناظرین ایسے پوری فیملی استقبال کرتے ہیں اور خاص طور سے ہمارے ساتھ جو صاحبزادے ہیں ان کو بھی مبارک بات بہت بہت مبارک ہو تمہیں اور خاص طور سے تمہارے روشن مستقبل بھی دعا کرتے ہیں کیسا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ہم بات کریں پڑھائی کے سلسلے میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کی پڑھائی کے بارے میں بات کریں گے تو ہمارے دیکھنے والے تو ان کے اندر بھی ایک چارم پیدا ہوگا ایک جستجو ہوگی تو کیا میسیج ہوگا ان بچوں کے لیے کہ جو وہ مارک سے چک کرنے ہیں یعنی کہتے ہیں اپنی میریٹ کو ڈیولپ کرنے میں اور آگے بڑھتے ہیں تو ان کو کیا میسیج دو گیا پڑھائی صرف مارک کے لیے تو دیفنیٹلی نہیں کرنی چاہیے بیسیگلی وات ماترز is نولیج بکوز آفٹر ٹویل اف سمبڈی تنکس کی ان کے پاس نائنٹی فائی پرسن ہے یا نائنٹی سیون پرسن ہے تو یہ دوزنٹ مین کی وہ سارے آگے کے اگزامز کالی فائی کر لیں گے بٹ آر دی سیم ٹائم اگر اس سبجک کی نولیج ہے تو فور شور وہ آگے کی فیلد میں بھی اپنے کو کامیاب کر سکتے ہیں مجھے ایک چیز میں بھول گیا تھا کیونکہ انٹرو میں مجھے لگا کہ میں کوئی زیادہ بات کر گیا لیکن پہلا جو تھا وہ تاثر آپ سے ہونا چاہیے آپ کا نام کیا ہے سید محمد امباز زہدی تو اب نام کے بعد مجھے بتایا گیا تھا آپ کا نکنم جری بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس شجاہ کی اس بہادری اس ولولے اس حوصلے کی بات سے لے کر یہاں سے شروع کرتے ہیں تو پڑھائی کا ایک فلسفہ ہوتا ہے اس طریقے کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے تاکہ جو آپ کے جو بھائی ہیں یا جو اور آپ کو جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے ان کے اندر بھی وہ حوصلہ پیدا ہو بیسکلی یہ ہونا چاہیے کہ سب چیز لاس مومنٹ پہ نہیں ٹالنی چاہیے بکاوز دین وہ بہت زیادہ لیکڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے بٹ آر دا سیم ٹائم اگر پورے سال بھر کنسسٹینسی اگر انسان چلے لائک اٹلیس تھری آز ہڈے اگر سیلس سٹیڈی کی جائے تو آئی ڈونٹ تینک کہ اتنا مشکل ہوگا نمبر بھی لانا اور نالج بھی گین کرنا کیونکہ اگر کسی سبجک کو انسان پڑھتا رہے گا تو آوویس سی بات ہے اس میں اگر اس کو نالج ہے اس کو سمجھ میں آرہا ہے تو انٹریس ڈیولپ ہوگا اور اگر انٹریس ڈیولپ ہوگیا ہے تو ایزلی ہی کن سکور مارکس ابھی پرسنٹیج کی بات کرتے تو ابھی ہور بھی لگ گئے بہت لوگوں کے پیرنٹس کا بھی بڑا پریشر ہوتا ہے تو آپ اس کو کتنا صحیح مانتے ہیں کہ پیرنٹس کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں بچوں سے وہ اس زمانے میں کتنی جائز ہیں اور کتنا پریشر ان بچوں پہ رہتا ہے لوگ بیسکلی آئی کنوٹ کومنٹ کیونکہ میرے گھر پہ تو اتنا پریشر ہوا نہیں کیونکہ سال پر ہم بھی ممی سے کبھی کبھی کہتے تو ممی یاد کرا دیا کریے کہ آج پڑھنا بھول گئے تو ہم تو بیسکلی نوٹ پیڈز اپنے مایکرو پلانس بنا کے سٹک کر لیتے تھے اپنے سامنے بورٹ پہ تو اسی سے پڑھتے تھے تو اتنا کچھ پریشر تو نہیں تھا بات پریشرائز کرنا بھی نہیں چاہیے اگر ایک انسان کو ہاں بات کریں گے تو ہم بات کریں گے ابھی پلاننگ فیوچر اور اس کے آگے کے جو راستے ہیں مشکل راستے لیکن ظاہر سی بات ہے گرتا ہے شہسواری میدان جنگ میں وہ تفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے اور دوڑنا انسان کی فطرت ہے تو ہم آپ سے بات کریں گے ہم ان پلر سے بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسے بچے کو جن میں دینے کے ساتھ اس کی تعلیم اور تربیت کو بھی حوالے سے کیا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں ان کے والدن زیدی صاحب کے ہم روبرو ہوتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے مجھے خوشی تو ہے کہ میرا بیٹا ٹاپ کیا ہے اور مطلب ہم تو ایک بزنس من کلاس کے آدمی ہیں لیکن ہم نے اپنے بچوں کو کبھی ٹائم تو نہیں دیا لیکن میرے بچوں کو ٹائم اس کی والدہ نے دیا اور ممی کا پورا یوگدان انکشرے بچے کی مدل کو جاتا ہے یعنی تو پھر ہم ماں کی طرف کہتے ہیں کہ جب گہوارہ وہ گہوارہ جس میں بچہ اپنی آنکھ کھلتا ہے وہ ماں کی آغوش ہوتی ہے اور جب ماں کی آغوش تربیت یافتہ ہو تو یقیناً اس خانوادے کے بچے اسی طریقے کے نکلتے ہیں تو بہت بہت مبارک بات آپ کو پیش کرتے ہیں اور آپ کے ضرورت ہمیں تاثرات ضرورت جاننا چاہیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور ہم نے کبھی زیادہ اس کے اوپر پریشر نہیں دیا کہ تمہیں اتنے پرسنٹ لانا ہے یا اتنا زیادہ پڑھنا ہم جب دیکھ رہے تھے بچہ خود ہی محنت کر رہا ہے پڑھ رہا ہے اور سب سے بڑی خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ مطلب پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مذہبیت بھی ہے سب سے مل جل کر رہنا اپنے خاندان والوں کو سمجھنا جبکہ ہمارے ہم بہت زیادہ مہمانوں کی آمد رفت بھی ہوتی ہے تو اس میں اس ماحول میں رہ کے اتنا نمبر لانا تو اس میں وہ پلاننگ تو وہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے یقیناً تو کس طریقے کی یعنی آپ کی بیٹی کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی بحمد اللہ وہ بھی نائیٹی پلس تھی اور آج وہ آگے بڑھ رہی ہے اور گریجویشن کے لیول کو آگے لے جائے گی تو ان سب چیزوں کو کیسے منیج کیا کیونکہ خاص طور سے ہم جیسی فیملی میں مہمانوں کو جو آمد رفت رہتی اس کو کیسے آپ نے ٹیکل کی اور کیسے اس میں ٹائم نکال کر اس بچے کو آگے بڑھائیں ٹائم نکالتے تھے بچوں کو بھی دیکھتے تھے اور بھی کام کرتے تھے گھر کے اور ساتھ میں یہ بہن نے بھی بہت ساتھ دیا ان کا جب ان کا بورڈ کا اگزام تھا تو یہ ان کے ساتھ مطلب جاگتے تھے پوری رات دونوں پڑھائی کرتے تھے ایک دوسرے کی نہیں تمہیں پڑھنا ہے اور جب ان کا بورڈ کا اگزام تھا تو یہ ان کے ساتھ بہت دیتی تھی محنت کرتی تھی ان کے ساتھ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے والدہ کی بات جو ہے وہ اس بچے کے لیے ٹائمنگ کو نکالنا اور یہی ہمارے معاشرے کا شاید سچ بھی ہے کہ ہم جب اس معاشرے سے ہوتے ہیں کہ جہاں پر سوشل ایکٹیوٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن ظاہر سی بات اب بولا جس طرح سے کہ گائیڈنس کے ساتھ بہن کا بھی ہے تو میں اپنے کیمرمن سے کہوں گا تھوڑا ان کے طرف بھی کیمرہ ضرور فوکس کیا جائے کہ ایک ایسی کریڈٹ پوری فیملی کو ملنا چاہیے زیادی فیملی ہے بہم دلالہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ان میں سے نکلنے والے وہ لوگ افراد میں سے کچھ سیویل سرونٹ کے طور پر یا سائنٹس کے طور پر یا انترپرنورشپ کو آگے بڑھاتے ہوئے نکلیں گے انشاءاللہ تو ہم پھر رکھ کرتے ہیں جری کی طرف جری اب کیا پلاننگ ہے کیسے آگے بڑھنا ہے اور ابھی تو مشکلیں آگے ہیں اگزامس اور بھی زیادہ ہیں تو اس کی تحیاری کیسے ہوگا؟ ملکل it is just the beginning تو ابھی تو انجنیرنگ اگزامس کا پلان ہے جو کی پوسپون ہو چکے ہیں ابھی سیپٹیمبر میں so i am just preparing for it دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس میں کیسا پرفارمنس رہتا ہے تو ابھی تو پرائیم فوکس انجنیرنگ پہ ہی ہے میرا اور پھر اس کے بعد اس کے بعد جو ہے آگے کیسے آگے بڑھا کے آگے چلنا ہے یعنی انجنیرنگ کے بعد بھی ہوتا نا لوگ کچھ لوگ کرتے ہیں انجنیرنگ کے بعد کیٹ دیا اور پھر انہوں نے ایم بی اے کیا یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی تو ابھی جو ایک دماغ میں ایک تصویر بن نہیں ہے مستقبل کی اور فیوچر کی تو وہ کیا ہے؟ ابھی تو بیسیکلی میرا یہی ماننا ہے کہ جو چیز سامنے اس پہ پورا فوکس کیا جائے i'll have four years in engineering اسی میں میں آگے کی پلاننگ کروں گا تو ابھی بیسیکلی تو ایک چیز پہ ہی فوکس ہے میرا انجنیرنگ کیا میسیج ہوگا پوری اس گفتگو کا محاصل جو ہم آپ کی میسیج کی شک ملیں آپ کے میسیج جو ہے وہ لوگوں کو بھی ایک موٹیویشنل پیکر کے طور پر ہم آگے بڑھائیں گے کیا میسیج کریں گے اتنہ ہی کہیں گے کہ یہ چیز اتنے نمبر سکور کرنا یا یہاں تک پہنچنا it is not impossible but ہاں ہر چیز کے لیے you'll have to shed your sweat آپ کو محنت کرنی پڑے گی determination diligence اور محنت hard work is very important اس کے بینہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا but اگر ہاں انسان روز تھوڑا سا time نکال کے consistency سے پڑتا ہے تو یہاں تک پہنچنا بہت آسان ہے اب ایک سوال میرا رہ گیا تھا آخر میں کیونکہ آپ نے جو جواب دیا اس میں رہ گیا religion جو ہے زندگی میں دین کتنا اہم رول ادا کرتا ہے انسان کو انسان بنانے میں بہت ہی اہم رول ہے کیونکہ for example اگر ہم اپنی religion کی بات کریں بہت سی بار ایسا نہیں کی سکسس آتی ہے تو اس time صرف یہ ہوتا ہے کہ we can just pray تو کسی سے دعا مانگنے کے لیے جب آپ دعا مانگتے تو آپ کو اپنے آپ feel ہوتا ہے کہ ہاں کوئی ہے کوئی آپ کا ساتھ دے رہا ہے تو ڈی موٹی ویٹ نہیں ہوتے اس کی وجہ سے main تو یہ تو بہت زیادہ believe ہے اور maybe for sure اس کا رول ہے آپ جو بھی ترقی کرتے ہیں جو بھی کامیابی ہوتے اس میں religion کا اور کوئی تو power ہے جو آپ کو guide کر رہی ہے جو motivation provide کر رہی ہے تو بہت ہی اہم رول ہے religion کا اب یہ رول تو رول ہی ادا ہوں گے نا teacher کا رول ہے parents کا رول ہے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ہر بچے کو اپنے ماں باپ جو ہے ideal لگتے ہیں ان کے علاوہ بھی زندگی کا کوئی ایسا ideal جو آپ جس طریقے سے آپ دکھنا چاہتے ہیں جس طرح سے آپ بننا چاہتے ہیں جس طرح سے آپ بولنا چاہتے ہیں کوئی ایسی پرسنیلیٹی ایم بیسیکلی ایڈیل تو میں نے ڈاکٹر اے پی جو ابدل کلام کو بہت ان کا ideal تو انہی کو مانا ہے کیونکہ اس قوم سے دیکھا جائے تو بہت سے لوگ نکلے بٹ جو لام لائٹ میں وہ رہے جتنا انہوں نے آگے بڑھایا انڈیا کلی بیسیکلی کچھ کیا تو that's why ہم بیسیکلی ان کو ایڈیل مانتے کیونکہ ای وانٹو do something for انڈیا ماننا یہی ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں اس کے لئے کچھ تو کرنا چاہیے اگر آپ نے برث لی ہے تو اس کا کچھ پرپرز ہے تو بیسیکلی انڈیا کے لئے تو کچھ کرنا ہے تو میں انہی کو اپنا ideal مانتا ہوں پھر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور تمہارے روشن مستقبل کی دعا کرتے ہیں تو ناظرین یہ اس طریقے کی گفتگو شاید ہر ایک انسان کے لئے اور ان کے والدین کے لئے بھی proud moment ہے اور پوری فیملی اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھئے اور اس پوری فیملی کو ہم دعا دے سکتے ہیں اور آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنی دعاوں میں اس طرح کے بچوں کو ضرور یاد رکھیں تاکہ ان کے روشن مستقبل کو اور روشن کیا جا سکے اور یہ مل کے اسے ملک کو ملک کی تقدیر کو اور ملک کے مستقبل کو روشن کریں نوشات بلگرامی کے ساتھ میں اثر کازمی لمرہ نیوز لکھ نو